محبت ایک بیج ہے محبت ایک درخت ہے اور جب وہ درخت پھلتا پھولتا ہے تو جو پھل اس درخت پر لگتا ہے محبت کے درخت پر اسے رحمت کہتے ہیں یعنی رحمت محبت کا آؤٹ کام ہے رحمت محبت کا ریزلٹ ہے رحمت محبت کا کنکلویشن ہے رحمت محبت کا کلائیمیکس ہے تو جو کچھ میں بیان کروں گا وہ ساری گفتگو ایک لفظ محبت کے اردگرد گھومیں اور کوئی ایسا ریفرنس بھی نہیں دوں گا آج کی گفتگو میں جو لفظ محبت سے خالی ہے اس کی ضرورت دو وجہ سے پیش آئی ایک تو یہ کہ عالمی سطح پر اغیار کے ہاں بھی اور بعض اسلام کے نادان دوستوں کے ہاں بھی اسلام کا تصبر دندلہ کر دیا گیا ہے اس کے مقدس اور روشن چہرے کو گردالود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کبھی بھی نہیں ہوگا اسلام کے چہرے کو اجلا رکھنے والا خدا ہے اور مصطفیٰ ہے مگر ناکام کوششیں ہو رہی ہیں جس سے نوجوان نسل کے ذہن پر آگندہ ہو رہے ہیں نفرت کو اسلام سے جوڑ دیا گیا عداوت کو اسلام سے جوڑ دیا گیا قتل و خارتگری کو اسلام سے جوڑ دیا گیا تنگ نظری انتہا پسندی جبر و بربریت قتل و خارتگری اور دہشتگردی اس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا جبکہ ان تمام چیزوں کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اسلام تو انہیں ختم کرنے کے لیے آیا تھا بیست محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دہشتگردی کا راج تھا اسلام نے اس راج کو شکست دے کر محبت کی تلوار سے جو نظام انسانیت کو عطا کیا وہ نظام محبت نظام امن اور نظام علم عطا کیا محبت سے اسلام نے نفرت ختم کر دی ان سے اسلام نے دہشتگردی ختم کر دی اعلی کے ذریعے اسلام نے جہالت ختم کر دی یہ تین وہ موجزات ہیں جو عبدالعباد تک آتا علیہ وآلہ وسلم کے زندہ و تابدہ ہیں اور پوری انسانیت اگر آج انہیں انجوئے کر رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اور یوین نو سے لے کر یورپین یونین تک قدیم اور جدید دنیا کی جتنی ڈیویلپمنٹ ہے اگر محبت امن اور علم کے گرد گھوم رہی ہے تو وہ صرف اور صرف صدقہ ہے نالین مصطفیٰ کا وہ عطا ہے دین مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ضرورت اس عمر کی تھی کہ عالمی سطح پر اسلام کا صحیح چہرہ اس تصبر محبت کے ذریعے اجاگر کیا جائے اور دوسرا ہماری اپنی صفوں میں ہماری اپنی قوم میں ہماری اپنی ملت میں بے خبری لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے جو خلاف محبت جو طرز ہائے عمل ہیں زندگی کے رویے وہ جو جو جوڑ دیئے گئے ہیں اسلام سے ان سے اسلام کو مبررہ ثابت کیا جائے اور ان تک بھی میسج پہنچایا جائے کہ وہ اسلام کو صحیح روح اور صحیح معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں سمجھنے اب اگلی سٹیج پر اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو مقدمہ اب میں اس گفتگو کا مقدمہ پری فیس آپ کے سامنے اختصار سے رکھ رہا مقدمہ اور پری فیس اس گفتگو کا یہ ہے جب میں نے انصر اول کی بات کی دین اسلام میں اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت محبت و رحمت تو میری مراد اس سے یہ کہ اسلام انسانوں کو دنیا سے لے کر آخرت تک جتنے رشتے بھی قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسلام کی روح سے جو جو رشتہ بھی انسان کا کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ رشتہ خدا سے قائم ہو بندے کا